ہلو سٹوڈنٹ یہ ویڈیو جو ہے وہ پورا بیسٹ ہے سارے ڈیریویشنز کی اوپر یہ میں نے بورڈ اگزام کو دیکھتے ہوئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹائر سلیبس کا ڈیریویشن کلیر کر کور کر کے آپ کو دوں گا بورڈ اگزام میں ڈیریویشن اراؤنڈ ساتھ سے نو مارک کے ڈیریویشن آتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو اگر آپ اچھے سے دیکھ لوگے یا کر لوگے تو آپ کے بورڈ میں کم سے کم نو مارک سب کے کنفرم ہو جائیں گے ٹیک ہے جیسے سے میں کر رہا ہوں آپ بھی ویسی کرنا ساری چیزیں کلیر ہوتی جائیں گے جو بھی ڈاؤٹ اگر رہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا سٹارٹ کریں سالیڈ سٹیٹ سے دیکھو سالیڈ سٹیٹ کا جو پہلا جو ڈیریویشن ہے جس کو ہم کہتا ہیں یہ فرش ڈیریویشن کا میرے ڈائگرام ہونا ہے اس کو کہتا ہے سمپل کیو بک ای یونٹ سی الل اب سمپل کیو بک ای یونٹ سیل کے اندر سب سے پہلا آپ کو کیو damit کرنا اور جیسے میں نے کیو بڈرو کر لیا ہے آپ کو بتا ہے ہر کیوپ کے ٹوٹل آٹھ کارنورس ہوتے ہیں یہ سارے آٹھ کارنورس ہوگئے ہیں یہ مجھونس ہے total ہم کیوپ کے آٹھ کارنورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پھل اپنے کو نکالنا ہے اس میں سے ٹوٹل نمبر آف ایٹمز اب ٹوٹل نمبر آف ایٹمز کے لئے کچھ مت کرنا آٹھ کورنر ہے انٹو ون بائی اٹ کر دینا آٹھ کورنر انٹو ون بائی اٹ کر دینا نمبر آف ایٹم کتنا آگیا اب تھوڑا سا دھیان سے اگر آپ یہاں سے دیکھو گئے یہاں سے لیکن یہاں تک کی ویلیو کتنی آتی یہ لکھ لینا اے ہوتی ہے اب اے ہو گئی تو یہ آپ کو پتا یہ ریڈی ایس ہے یہ بھی آپ کو پتا یہ ریڈی ایس ہے تو اے کی ویلیو کتنی ہو گئی تو اے اس اکول کتنی ہو گئی دونوں ہر جو سپیرز ہوگا کورنر بلا وہ ایک دوسرے سے چپکا ہوا رہے گا پروپر ڈائیگرام نہیں اس لئے آپ کو چپکا دیکھو یہی میں نے چپکا کہ آپ کو دیکھا ہے مطلب ہر ایک دوسرے سے کانیکٹیڈ ہوگا ڈائیگرنل نہیں ہے جو کورنرز کورنرز ایک دوسرے سے کانیکٹیڈ سپیر آپ کو ملیں گے اب یہاں تک ہوگی ہمارا اب اپنے کرنا کیا ہے therefore volume of sphere کیا ہوتا ہے دیکھو volume of sphere کی اگر ہم بات کریں تو سپیر کا volume ہوتا ہے آپ کا 4 by 3 پائیر کا کیو therefore volume of cube کیا ہوتا ہے volume of cube ہوتا ہے length کا کیو length کا کام کون کر رہا ہے a تو یہ کیا ہوگیا آپ کا a کا کیو values کی بات کریں تو یہ ہو جائے گا آپ کا values کی بات کریں تو یہ ہو جائے گا آپ کا a کا value ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 2r کا whole cube تو 2r کا cube کریں گے تو مل جائے گا 8r cube سمجھ میں آنا a میں نے یہاں سے لے لیا یہ length ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب ہم کو main کام کرنا ہے ہم کو therefore packaging efficiency گئیتا ہے اس کو نکالنے کا فارمولا کیا ہے number of atom into volume of sphere into 100 divided by volume of cube بس یہ فارمولا یاد رکھنا اب باقی آپ نکال لوگے number of atom کتنا آپ نے نکالا starting میں نکالا volume of sphere کتنا ہے 4 by 3 pi r cube اور volume of cube کیا ہے volume of cube ہم نے نکالا 8r cube into کتنا ہو گیا 100 جو cancel ہو رہا تو کاٹ دو cancel ہو گیا 4 2 سا تمہارا یہ 2 ہو گیا اب کریں گے تو تمہارا ہو جائے گا pi by multiply کرو تو pi by 6 into 100 ہو جائے گا pi کی value ڈالو 3.14 100 سے multiply کرو 6 سے divide کرو گے تو یہ آپ کو دیکھا 52.41% ٹھیک ہے اب اس cube کے اندر 52.41% جگہ already occupied ہے تو اب آپ کو mc کی اس میں پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس میں empty space کتنا ہے تو empty space کے لئے کچھ کرنا نہیں آپ کو جو بھی آپ کھا رہا ہے 100 minus 52.41 لینا ہے جب minus کرو گے اس کو تو یہ آپ کو مل جائے گا راؤنڈ یہ آپ کا ہو جائے گا 47.59% کتم یہ پہلا derivation تھا کچھ نہیں کرنا ڈائیگرام بنانا آپ کو ایک value لکھ لینا 2 or connected ہوگا total number of atoms نکالنا volume of square volume of cube نکالنا package efficiency کا formula ڈالنا 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 کتم کر دینا تو یہ پہلا derivation تھا بڑھتے ہیں دوسرا derivation کی طرف second ڈائیگرام 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 اگر آپ کا proper ہوگا تو ہی آئے گا نہیں تو آئے گا نہیں کچھ دیکھو کار ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ ابھی باڈی سینٹر ہیں بی سی ہیں باڈی سینٹر سینٹر کے اندر بھی ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آئی ہے پہلے اپنے کو نکالنا ہے number of items چھ لوگ نکال لیتا پھٹا پھٹا کیا تھا فارمولا 8 into 1 by 8 بتا ہے کیا کہ ہر کورنر ایک دوسرے سے کنکٹیٹ ہوگا تو اگر میں آپ کو بولوں what is a value of a b تو value a ہو جائے گی and what is a value of b c تو value a ہو جائے گی but یہ اور یہ کنکٹیٹ کا بھی نہیں ہوگی because cross man diagonal تو اس کی value نکالنا تو therefore in triangle a b c ہم نے شاید پائی تھا کورس پڑھا a c square is equal to a b ka square b c ka square a c square is equal to a b کے value اپنے کو پتا ہے a ka square plus of a ka square تو a c square کی value کتنی آگئے تو a c square کی value آگئی آپ کی 2a square اس کو چھوڑ دو اب دیکھو آپ کو دوسرا triangle میں دکھاتا ہوں اب ایک triangle ایک اور ہے دیکھو دھیان سے دیکھو دیکھو ایک triangle آپ کو یہ مل گیا a c اور یہ مل گیا d تو یہ value تو a ہو جائے گی یہ value تو ہم نے a c نکالی ہے what is a value of a d دھیان سے دیکھو جب ہم a d draw کر رہے ہیں تو total اگر ہم دیکھیں گے سپیر تین آ رہا ہے دیکھو ای ڈی ایسے بن رہا ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اب یہاں کا read center اور ایسے پورا پاس ہو دیکھو یہاں کے centers ہے وہ آپ مجھے پتا ہو اگر دھیان اگر آپ کو پتا ہوگا اتنا تو آپ کو دیکھ کی پتا چلے گا یہ مطلب دیکھو تو یہ radius cover کر رہا ہے یہ بھی radius cover کر رہا ہے یہ پورا diameter cover کر رہا ہے تو یہ 2r cover کر رہا ہے تو اگر میں آپ کو بولو ای ڈی کے value کتنی آگی تو ای ڈی کے value میں سیدھا سیدھا لکھ سکتا ہوں 4r کتنی آئے گی 4r چلو اب ہم دوسرے triangle کی بات کر لیتا ہوں in triangle a ڈی سی چلو بولو اگر ای ڈی سکوئر ایس اکول ٹو کے آ جائے گی ای ڈی سکوئر پلس سی ڈی سکوئر ای ڈی کے value میں نے آپ کو بتا ہی ہے 4r کی holes 4r کا hole square ای سی سکوئر کا ہم کوئی سائیڈ میں ملا ہوا ہے 2a سکوئر اور سی ڈی کا تو دکھی رہے a سکوئر ہے تو اس کو solve کریں گے تو یہ ملے گا 3a سکوئر therefore 4r کا مطلب کتنا ہو جائے تو 4r کا مطلب ہو جائے گا سکوئر شفٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا root میں چلا جائے گا اور یہ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں ہے اتنا اب hence a کا value کیا ہے a کا value آپ کہا جائے گا 4 by root 3 into r ٹھیک ہے یہ سمجھ میں ہے اب a کیوں نکالا because a length کا کام کر رہا تو اگر میں بولوں volume of cube کیا ہو جائے گا تو volume of cube کا مطلب ہی مجھے a کا cube a کی value کتنی آگے 4 by root 3 into r کا hole cube کریں گے تو یہ کتنا آ جائے گا 64 by 3 root 3 into r cube یہ سمجھ میں ہے آپ کو ٹھیک ہے اب اپنے formula ڈالتے ہیں ہم لوگ packaging efficiency کا formula کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا total number of atoms total number of atoms کتنا ہے 2 into volume of sphere آپ کو بتا ہے یہ 4 by 3 pi r cube ہوتا ہے into 200 divided by volume of cube cube کی value ہم نے کو مل گئے 64 clear اب جو کٹے گا وہ کاٹو فٹا فٹ دیکھا r cube r cube cancel 4 to the 8 to 8 to 8 to the 64 3 cancel ہو گیا बचा गया अपने बस root 3 वेला factor उपर गया into pi बच गया into 100 हो गया और नीचे में खाली बचा है हमारा 8 इसको root 3 की value याद रटना root 3 की value होती है आपकी 732 होती है into तो तुम्हारा 3.14 into 100 and divide by 8 इसको करेंगे तो यह आएगी आपकी 68% तो यह तनी आगई तो अगर बोलेगा कोई आपको empty space बताओ तो empty space आगया 32% देखो यह paper में आपको आएगा ही आएगा derivation bcc कैसे भी करके जाना जैसे जिसे मैंने बता है वैसे तुम लोग भी करोगे तो तुम लोग आजाएगा कोई इसमें कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं कि यह रडटा मारूं यह करूं वो करूं ऐसा कुछ है c hcp और ccp यह तीनों एक ही होता है मदब तीनों में अगर हम number of item देखेंगे तो एक ही है अब fcc यादर को face centered units है आप डाइग्राम देखो में पूरा काम डाइग्राम की उपर ही है जो भी मैं कह रहा हूं जो भी आपको नहीं समझ मैं आप कमेंट करके मुझे पूल सकते हूं वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के दास को शेयर करो मैं चाहता हूं कि चाहता से ज्यादा व कहाब उठाया है abusive है बहुत बच्चे को ऐसे होता है कि सरव डिरिभेशन नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो आई हो समझ महीं नहीं आहीं आना तो एक दो बार आपको प्रेक्टिस कर लेना तो Thank you seven अब چلو چھے کورنر ہو گئے ایک کمرے کے اگر ہم فیس کی بات کرے تو کمرے میں کتنے فیس ہوتے ہیں توٹل چھے فیس ہوتے ہیں ایک اوپر اوپر کی سیلنگ ایک نیچے کی فرس ایک سائیڈ کی دیوال ایک بگل کی دیوال اور دو بیچ میں فیس ہوتے ہیں سمجھ میں آرہا نا اگل بگل رائٹ لیفٹ میں دو دیوالیں ہوتی ہیں یہ پہلے میں پہلی فیس ہو گئے یک ایک ایٹم ڈال دیا یہ میرے دوسری میرے دوسری فیس ہو گئے ایک ایٹم ڈال دیا یہ میرے تیسری فیسے کو ایک ایٹم ڈال دیا یہ میرے چوتھی فیسے کو ایک ایٹم آ گیا یہ اندر میرے اوپر نیچے کے دو فیسے ہو گئے یہ ایٹم ڈال دیا تو توٹل چھے فیسے پہ چھے ایٹم میں نے پلیس کر دیا اندر دو ایسے ڈالے کیا اندر اوپر نیچے دونوں فیسے ایک ہی جگہ پہ دکھائی دینا چلو آگے کرتا ہے سب سے پہلے کونسپٹ کیا ہے ٹوٹل نمبر آف ایٹمز نکالنا ہے چلو کیا فارملا ہے ایٹ انٹو ون بائی ایٹ پلس چھے فیسے ہر فیسے پہ کتنا ایٹم ہم کو ڈالنا ہے ایک اگر ایک ایٹم ہر فیسے پہ آپ ڈالتے تو اس کا آدھا پارٹی کور کرتا ہے اگر میں اگر میں سامنے کھڑا ہوں تو تم کیا مجھے سامنے سے میرا بیک بیک سیڈ دیکھ سکتے ہوگی نہیں فرنٹ سیڈ ہی دیکھو گے تو آدھا جو ہے وہ پیچھوالی فیس پہ آتا ہی ہے تو ہاں پارٹی کور کرتا ہے سولڈ کرو نمبر آف ایٹم کتنا آگیا اچھا اب کچھ نہیں ہے ہم کو ایک ٹرینگل درو کرنا دیکھو ایک ٹرینگل ہوگیا ہمارا اے بی سی بی سی کی ویلیو اے اے بی کی ویلیو اے اور یہ تو آپ کا میں نے پیچھے پیدا تھا تین سپیر کانیکٹیڈ ہو رہا تب یہ ویلیو کتنی آگی بھی فور آر دیئر فور ان ٹرینگل اے بی سی چلو بولو اے سی سکوائر اسی کوڈلو کیا ہو گیا اے بی سکوائر پلس سو بی سی سکوائر اے سی سکوائر کا ویلیو پتا چل گیا ٹرینگل اے سکوائر پلس اے سکوائر ٹو اے سکوائر تو روٹ شفٹ ہوگاہ تو کیا جائے گا سکوائر شفٹ ہوگا ہے روٹ ٹو اے اے کھے ویلیو کیا ہو گیا آپ کا فور بہائی ریوٹ ٹو انٹو فور بہائی ریوٹ ٹو آر یہ سب کام آئے گا ونیومریکل کے نا ریڈی از کا فاملا اے جلینٹ کا فاملا سب کام آئے گا آپ کو فٹا پٹ بتاؤں والیم آف کیوپ کا فارمولا کیا فارمولا ہے لیندھ کیوپ بلو فارمولا کیا آجائے گا فور بھائی روٹ ٹو انٹو آر کا کیوپ ٹو روٹ ٹو انٹو آر کیوپ لیئر ہوا نا لیندھ کا کیوپ نکال دیا لیندھ کا کیوپ مطلب کس کا کیوپ ہوتا ہے لیندھ مطلب ہوتا ہے ایک کا کیوپ نا ٹھیک ہے اب ویلیو نگو پیکنج ایفیشنسی ہیں توٹل نمور آف اٹم اوپر دیکھ رہا ہے چھا رہا ہے سپیر کا وولم کتنا ہوتا ہے فور بائی تری پائی آر کیوپ آپ لکھ لے نا سپیر کا وولم بیچ میں گئی میں نے دکھا نہیں ہے انٹو ہنڈرڈ اور اس کا کتنا ہے انٹو آر کا کیوپ آر کیوپ آر کیوپ کیوپ کینسل چار چھوک سوہ چھوکا چھوک 64 ہو گیا کٹا یہ تین ایسی رہے گا بس ہو گیا اب اس کو کاٹیں گے تو یہ دو رہے گا اب بتاؤ آفٹ کیا ہو جائے گا ہم روٹ 2 پر جائے گا اور یہ 3 اور یہ 2 ملٹیپائی ہوگا انٹو پائی انٹو ہنڈرڈ پان سکس ملٹیپائی ہوگا 3 2 2 6 ہوگیا ٹھیک ہے سالٹ کریں گے تو سیونٹی فور پرسنٹ ملے گا ایمٹی سپیس بتاؤں ایمٹی سپیس تمہارا آگیا 26% ایمٹی سپیس کر کے رکھنا تم لوگ ایمٹی سپیس میں پوچھے گا ٹھیک ہے 3 ڈیریویشن میں نے صالی شیٹ کے کر دیا صالی شیٹ کا اندر ایک ڈینسیٹی کا بھی ڈینسیٹی کا مولار مہس و دینسیٹی کا وہ ڈیریویشن نہیں ہی آتا آپ کو پیپر میں وہ خالی فارمولا ڈیرائیو ایک چھوٹا سا فارمولا ڈیرائیو ہوگا ٹھیک ہے چلو یہ ہاں تک یہ ہو گیا اب میں تم کو دوسرے چپٹر کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ میرا جو ہم نے جو کیا وہ صالی شیٹ پورا ہو گیا 3 ڈیریویشن پورٹن ڈیریویشن تھے ٹھیک ہے اب میں اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو کچھ بھی ڈاؤوٹ ہو تو کمنٹ کر کے آپ مجھے پوچھو میں نے نیچے اپنا نمبر بھی شیئر کر رکھا ہے اگر تو بھی نہیں سمجھ میں ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہو واتس اپ پر ٹھیک ہے چلو اگلے ویڈیو میں میں دوسرے شپٹر کا ڈیریویشن بناؤں گا ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں بھائی